سہارا نیز نیٹورک کے اردو چینل عالمی سہارا نے اپنے سفر کے نو سال پورے کر لیے ہیں ستائیس دسمبر دوہزار دس کو مرزا غالب کے یوم پیدائش پر شروع ہوئے اس چینل کی نوی سالگیرہ نویڈا دفتر میں منائی گئی اس موقع پر سہارا نیز نیٹورک کے سی ای او اور ایڈیٹر انچیپ شریعو پیندر رائے نے دیگر سینئرس کے ساتھ کے کارٹکا توری ٹیم اور چینل کے ناظرین کو مبارک بات پیش کی انہوں نے کہا کہ اس چینل کو سہارا انڈیا پریوار کے سرپرستیالہ سہارا شریع جناب سبرت رائے سہارا کے خواب کی تعبیر کے طور پر شروع کیا گیا تھا اور یہ چینل اس سنس میں دن دن آگے ہو رہا ہے انہوں نے مدید کہا کہ ہندوستان کی گنگا جمنی تیزیب کے فروغ کے لیے سہارا انڈیا پریوار نے جو خدمات انجام دی ہیں اور جو انجام لگاتار دی رہا ہے دیگر ایداروں میں اس کی مثال مشکل سے ملتی ہے شریعو پیندر رائے جی کے کارٹ کر او دیگر سینئرس کو مبارک بات دے رہے ہیں عالمی سہارا کی نو سال مکمل ہونے کے موقع پر نویڈا کے دفتر میں سہارا انڈیا کامپلیکس میں ایک تقریب کا انقاط کیا گیا جس میں خاص طور سے سہارا میڈیا کے سی او اور ایڈیٹر ان چیف جناب اوپندر رائے جی نے شرکت کی اور دیگر تمام سینئرس اس موقع پر موجود رہے ہیں اپنے ماننی مکھے بھاوک سہارا سری جی سے جب میں نے پرستاؤ رکھا تھا تب انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگ کر لے جاؤ گے ہم نے کہا کہ بس آپ کا آشیرواد چاہیے باقی ہمارے جو limited resources ہیں انہی کو ہم جوڑ کے ایک نیا چینل شروع کرنے جا رہے ہیں اور مجھے یاد ہے لی مریڈین ہوتل کا وہ منچ جہاں سے ہم نے مرزا گالیب کی جینتی کو یاد کرتے ہوئے اور اپنے مکھے بھاوک کا آشیرواد لیتے ہوئے اس چینل کی شروعات کی تھی اور اس دن ہمارے مکھے بھاوک اس کی لانچنگ کے وقت نہیں پہنچ پائے تھے اپنی ویستہ کاران لیکن انہوں نے اپنا ویڈیو میسے دیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک نیا مقام حاصل کرے گا آج 55 دیسوں میں عالمی سہارا دیکھا جاتا ہے جو ہم سب کے لیے گرو کی بات ہے اس دیس اور اس راشتریتہ کو مجبوط بنانے کے لیے سہارا انڈیا پریوار نے جو ایک انوٹھی پہل کی ہے وہ سائد کسی کارپوریٹ نے نہیں کی ہے سائد اس دیسہ میں کوئی آگے نہیں چلا ہے تو ہم ہمیشہ اس باقت کے پکشدھر ہیں کہ ہم دھرم نلپکشتہ کو مانتے ہیں سبھی کا آدر کرتے ہیں اور بھارتیتہ ہمارا دھرم ہے بھارتیتہ ہماری پہچان ہے جس طرح سے خبروں سے ہم اپنے درشکوں کو روبرو کراتے ہیں آگے بھی ہم کراتے رہیں گے اور ہماری کوشش رہے گی کہ اور اچھ گنواتہ پرن دھرم نلپکش ساپکش اور نیائپریان نیوز ہم اپنے درشکوں تک پہنچائیں جس سے کہ ان کے دلوں میں پیار پلے نا کی نفرت اور عالمی سہارہ نے اپنے سفر کے نو سال مکمل کر لیے ہیں ستائیس دسمبر دوہزار دس کو شروع ہوئے چینل نے اپنے نو سال کے اس سفر میں کئی سنگیں ملتے کی ہیں دیکھتے ہیں عالمی سہارہ کے آغاز سے آپ کا اتماع دل جیتنے تک کے سفر پر یہ ریپورٹ اور اب چوبیس ہنٹے کا اردو سماجہ چینل عالمی سہارہ یہ شروعات ہوتے ہی ہم نے ایک اور کرتیمان حاصل کر لیے ہیں ہمارے مکھے اور بھاوک سہارہ سری کے سمبودھن کے ساتھ آج ہمارے بکے میں ایک نیا چینل جڑ گیا عالمی سہارہ اردو نیوز چینل عالمی سہارہ نے اپنے سفر کے نو سال مکمل کر لیے ہیں ستائیس دسمبر دو ہزار دس کو سہارہ نیوز نیٹورک کے گلدختے میں اردو نیوز چینل عالمی سہارہ کا اضافہ ہوا تھا آج مرجہ غالب کی جہنتی بھی ہے اور اس دن کو چننے کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے چینل کو جوڑ پائیں کسی ایک ایسی تاریخ سے جو واقعی ایک تاریخ ہو اردو زبان میں ہندوستان کے پہلے مکمل نیوز چینل کے طور پر عالمی سہارہ نے اپنا سفر شروع کیا تو اس کی کبرج اور نشریات کا دائرہ دنیا کے چھپن ملکوں تک پھیل گیا آپ لوگوں کے آشرباد سے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ عالمی سہارہ بہت جلد اپنے خبروں کے دم پر اپنے نئے انداز کے چلتے ایک بہت الگ ستھان بنائے گا اور آپ سب ہی اس کے ساکشی ہوں گے عالمی سہارہ کی شورت پوری دنیا میں اتنی تیزی سے پھیلی کہ ہندوستان کا کوئی بھی دوسرا اردو زبین چینل اس کی برابری نہیں کرتا ہر خبر کی سچائی کو ہندوستان کی بہت میٹی اردو زبان میں پیش کرنے کے مشن میں عالمی سہارہ نے پچھلے نو برسوں میں کئی سنگیں میل پار کیے وزیراعظم نریندر موڈی جب اختدار کی طرف بہر رہے تھے تب اردو حقوں تک اپنی بات کو پہنچانے کے لئے انہوں نے عالمی سہارہ کا ہی انتخاب کیا دیش کو اگر ہمیں مہار لانا ہے تو وکاس پر بل دینا پڑے گا امریکہ جیسی سپر پاور کو آئی ایس کی دہشت کی خلاف اپنی جنگی مہم سے دنیا کو باخبر کرنے کی ضرورت پیش آئی تو بحر عرب میں تیرتا اس کا جنگی بیڑا عالمی سہارہ کے ذریعے ہی ٹی وی سکرین تک پہنچا دیش دنیا کی خبروں کے ساتھ اس چینل نے شیر و سخن کے ذریعے بھی حالات کا آئینہ پیش کیا میاں آؤ وضو کرلو یہ جملہ چھوڑائے ہیں وضو کرنے کو جب بھی بیٹھتے ہیں یاد آتا ہے کہ ہم جلدی میں جمنا کا کنارہ چھوڑائے ہیں عالمی سہارہ کے اس مشن کو ناظرین کا بھی بھرپور اعتماد حاصل ہوا بارک رپورٹ میں عالمی سہارہ ایٹی ایس یعنی ایوریج ٹائم سپینڈ اپنے مقابل تمام اردو نیوز چینلوں سے اکثر آگے ہی ثابت ہوا اور اسے پتلیم کیا گیا عوام کے بھروسے میں نمبر ون اردو چینل منجل قریب آتے ہی ایک پاؤں کٹ گیا چوڑی ہوئی سڑک تو میرا گاؤں کٹ گیا مہاجر ہیں مگر ہمیں ایک دنیا چھوڑائے تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑائے تم جو سفے ساری میں لال بندی لگاتی ہو قسم سے ایمبولنس نظر آتے سچ کے سفر میں عوام کے اعتماد کو اور مضبوط کرنے کا یونیشن جاری ہے